مدی پردیش میں ملاوٹ خوری پر ایکشن کے بعد اب نالو کنارے گندے پانی سے سبزیاں اگانے والوں کے خلاف بھی کاروائی ہو گئی ان دور میں سواس منتری طلس سلاوٹ نے سواس اور زلہ پرشاسن کے عدیقاریوں کے ساتھ بیٹھک میں کاروائی کے نردیش دیئے ہیں سواس منتری طلس سلاوٹ نے کہا ہے کہ وہ خود سبزی بیچتے تھے اور جانتے ہیں کہ آج کے وقت میں کس طرح کی ہانی کارک سبزیاں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں منتری نے کہا ہے کہ نالے کنارے گندے پانی سے اگائی جانے والی سبزیاں زہریلی اور ہانی کارک ہوتی ہیں لہٰذا ایسی سبزیاں اگانے والوں کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے حالانکہ انجیٹی نے پورو میں اس طرح کی سبزیوں کو نشٹ کرنے کے لیے نردیش بھی دیئے تھے اور سبزیوں کو نشٹ بھی کیا گیا تھا لیکن اب پھر سے لوگوں نے نالے کنارے سبزیاں اگانا شروع کر دیا جسپر منتری نے ادھکاریوں کو ایسے لوگوں پر کاروائی کے نردیش دیئے ہیں یہ بیچار دھارہ کی رڑائی نہیں ہے یہ رڑائی ہے میرے مدیپردیش کے بھویس کی میرے مدیپردیش کی بنیاد کی مدیپردیش میں ملاوٹ خوروں پر ہو رہی کاروائی پر راجنیتی بھی شروع ہو گئی ہے بی جے پی کا آروب ہے کہ سرکار کے اشارے پر ادھکاری چن چن کر کاروائی کر رہے ہیں جبکہ اصلے ملاوٹ خوروں کو افسر بچا رہے ہیں بھائی کانگریس کا کہنا ہے کہ ملاوٹ خوری پر کاروائی میں پارٹی بازی نہیں ہے ملاوٹ خور چاہے باجپا سے ہو یا پھر کانگریس سے دوشی پائے جانے پر کسی کو بکشا نہیں جائے گا کمالنان جی نے لیا ساتھ ہی پورے پردیش میں چاہے کلیکٹر ہو چاہے ایس پی ہو چاہے خاد ادھکاری ہو ان کو اس پس نردیش دے دیے گیا ہے کہ جو بھی چاہے کانگریس ہو چاہے بھاچپا کے کاروائی کرتا ہو چاہے کوئی ساس کی ادھکاری کمچاری اس میں لپت ہو اس پر سکت کاروائی کی جائے دیکھیں نشید روپ سے اپنے آپ میں سرکار کا ایک اچھا قدم ہے اس کی ہم لوگ بھی تعریف کرتے ہیں لیکن اس قدم کے ساتھ میں جس طرح سے راجنیتی کی جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور ہمارے انوشانگیس سنگٹھن کے لوگوں کو چنچن کر نشانہ بنایا جا رہا ہے موسیقی موسیقی